اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہے ورنہ اگر کسی کو نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ میں تجوید القرآن پڑھاتی ہوں تجوید کے ساتھ میرے چینل کا نام لرن قرآن آن لائن بتجوید قرآن ہے تجوید القرآن ہے اور اگر کوئی ویزٹ کرنا چاہے پڑھنا چاہے تو لازمی پڑھ سکتا ہے ویڈیو دیکھ کر اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہ میری تھوڑی سی جو عید کی شاپنگ میں نے کی تھی میرا دل تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا تو میں یہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی تو آپ کو میں اب دکھاتی ہوں میری فرز ڈے کی شاپنگ اور اس سے پہلے آپ سب کے روزے کیسے گزرے امید کرتی ہوں اچھے گزرے ہوں گے میرے تو ماشاءاللہ بہت اچھے گزرے ہیں کیونکہ میں جس جگہ رہتی ہوں یہ جگہ کافی حد تک کراچی لاہور ملتان سے کافی حد تک بہتر ہے فیصلہ باز سے یعنی موسم ہر وقت اچھا رہتا ہے یہاں پر جب بارش ہو جائے تب تو بہت ہی اچھا کہ کمبل کرنی پڑتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر میری فرز ڈے کا یہ میں نے وائٹ سوٹ خریدا ہے یہ میں نے ریڈی میٹ لیا ہے کیونکہ یہ مجھے پسند آگیا تھا ریڈی میٹ ہی اور ویسے میں اپنی کپڑوں کی سٹریچیں خود کرتی ہوں کیونکہ درزی کو نہ دینے پڑیں پیسے ہی بچ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں صرف اس کے ساتھ مجھے بازو اٹیچ کرنے پڑے تھے یہاں پر ڈوری پائپن لگی ہوئی تھی جو میں نے اتار دی ہے کیونکہ مجھے اچھی نہیں لگی اس طرح کی گولڈن کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ گولڈن تلے کی جو ہوتی ہے یہ فوراں چھس جاتی ہے خراب جاتی ہے گلے کی تو رہی جائے گی لیکن دھو بٹا وغیرہ اٹکنے اور ٹکنے میں یہاں کی خراب ہو جاتی ہے اور بہت شوشی شاشی والے میرے کپڑے نہیں ہیں سمجھو ہو سکتا ہے کسی کو نہ بھی پسند آئیں اور ہو سکتا ہے پسند بھی آج ہیں جنہیں پسند آئے تو وہ بھی مجھے کمیٹ کیجئے گا نہ پسند آئے تو وہ بھی مجھے کمیٹ کر کے بتائیے گا اور میرے ساتھ اپنی بھی ایت کی شاپنگ آپ لوگ شیئر کریں مجھے بہت اچھا لگے گا اور یہ اس کے ساتھ دھو بٹا ہے جس پہ میں نے یہ موٹی کی پی کو کروائی یہ نفیش سی بلکل ہلکی سی ہے تو میں اس طرح کے جالی کی دھوٹے بہت کامی کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگوں میں اس طرح کے دھوٹے نہیں اچھے مانے جاتے تو فیلحال جب گھر پر ہوئی تو کر لوں گی اس کے ساتھ گولڈن کلر کا یہ ٹراؤزر ہے جو آگے سے تقریباً سات سے آٹھ انچ کے اس کا جو ہے پانچہ ہے بہت زیادہ بڑے گھیر والے میں نے نہیں لیے کیونکہ میرے پاس بہت کل چھوٹی چھوٹی دو بچیاں ایک کو تو مجھے پک اپ کرنا پڑتا ہے تو کسی کے پیروں میں گھیر جانے سے بہتر ہے بیستی الگ ہو جاوے بندہ بہتی بیستی ہو جاوے وہ غلط بات ہے تو اسی لیے احتیاط کہ تھوڑے تنگ پانچے والے ہی بہتر رہیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے پیارے کیا کہتے ہیں اس کلر کو گرے گولڈن مکس ہے اتنے پیارے فلاور یہ الگ سے کچھ لگے ہوئے ہیں اس چیز کے ساتھ اٹیچ کر کے چھوٹے سے اس نک کے ساتھ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہال ہے جو اندر کی طرف جا کے فٹ ہوتا ہے سب پیس طرح فٹ ہوئے ہیں بہت خوبصورت ہے بہت ہی نازک سا ہے اور اس کا دامن مجھے بہت پسند آیا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں آگے تھوڑی سی جالی لگی ہوئی ہے اور یہ نیٹ ہے نیٹ پر تھوڑا سا کام ہوا ہے اور یہ جالی ہے جس کے نیچے سے یہ ہاتھ یوں نظر آ رہا ہے یہ شارٹ فراک ہے بہت زیادہ لانگ بڑا نہیں ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ خوسے خریدے ہیں جو کہ ملٹی شیٹ میں ہیں اور ساتھ میں وائٹ اور گولڈن نگو کے ساتھ ہیں جو کہ اس میں گولڈن اور وائٹ باقی گریب مجھے نہیں نظر آیا ملا نہیں اس لیے مجھے یہ پسند آگے میں نے یہی لے لیے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے یہ چوڑیاں لی ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی چوڑیاں الگ سے لی تھی کڑے الگ سے لیے تھے جو کیمرے میں اتنے خاص اچھے نہیں نظر آ رہے بتا نہیں کیوں شادرات کے ٹائم میں بنا رہی ہوں ویڈیو باقی ویسے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں یہ ہے میرا سیکنڈ ڈے کا سوٹ جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے پیچ کلر ہے اس کا اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چکن کا کام ہوا ہے چکن ہی کہا جاتا ہے چکن ہوئی بھی ہے اور گلے پر یہ کام نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ایک الگ سے جیسے گلے ملتے ہیں گلہ لگاوا ہے اس کے اوپر تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈیزائننگ خود کرتی ہوں یعنی اپنے کپڑے خود اسٹریچ کرتی ہوں تو اس لیے اس کی میں نے خود یہ اسٹریچ کیا ہے تو بہت ہی خوبصورت ہے یہ میں نے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر جو یہاں پر کچھرا ہوتا ہے وہ بھی نہیں نظر آتا ہے یعنی کچھرا ہی کہا جاتا ہے جو بازو اور اس کا مل کر تو میں نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل صفائی یہ اندر کا ہے دیکھ کرنی لگ رہا ہے اس لگ رہا ہے بلکل فرنٹ ہے یہ اندر کا ہے بیک تو سمجھو اس کو میں نے پائپن لگا کر اس طرح کور کر لیا ہے چوڑی پٹی پائپن لے کے اسے میں نے کور کر دیا ہے اور میں نے اس طریقے سے دوری پائپن لگا کے اس پورے پر ڈیزائن بنایا ہے اور ساتھ میں کمیس کے فرنٹ کے حصے کی چھوٹی سی برٹر فلائر بنا کے اس کے اوپر میں نے اس طریقے سے ڈیزائن بنا دیا ہے تاکہ اندر کا ایریا بھی صفائی سے نظر آئے اور باہر کا بھی اچھا لگے اور میں نے یہاں اندر کے ایریا بھی جو میں آپ کو بتا رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں اب لوگ باری باری آپ کو ٹانکیں نظر آ رہے ہوں گے یہ میں نے ترپائی کی ہے ہاتھوں سے اور اس کے ساتھ یہ میں گولڈ کی چیزیں استعمال کر رہی ہوں میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے بہت زیادہ بڑے نہیں لیے کیونکہ مجھے جو ہے ویسے ہی آرٹیفیشل چیزیں جو ہے میرے کان پکا دیتی ہیں میرے کانوں میں بہت زیادہ پینٹ شروع ہو جاتا ہے تو میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے ایرنگ خریدے ہیں اس کے ساتھ جو کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ گھڑی میری فرنڈ نے مجھے گفٹ کی تھی یہ میں سوٹ کے ساتھ چلاؤں گی اور ایک ہاتھ پر یہ گولڈن چوڑیاں اور یہ گولڈن بہت ہی نازک سا لوکٹ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا اس طرح چھوٹی چھوٹی لوگ تو اسے چپنیاں کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہتے ہوں گے آئی ڈوٹ نو تو اس کا دامن بھی بہت خوبصورت ہے اور یہاں کا میں آپ کو بتاؤں یہ بہت لینڈ اس کی زیادہ تھی تو میں نے اس میں سے تقریباً چار ساڑھے چار انچ کا کپڑا یہاں سے بیچ میں سے نکالا ہے کیونکہ اپنے اکارڈنگ اس کی لینڈ میں نے لی ہے جیسے کہ آج کل فیشن کے حساب سے بہت زیادہ لمبی نہیں چل رہی اس کے آگے بھی یہ تلے کی لیس پوری لگیوی ہے لیس ہی کہا جاتا ہے الگ سے سمجھو کپڑا لگایا ہوا ہے یہ نیٹ کے اوپر خوبصورت لگ رہی ہے ایک دوڑو نگ لگا ہے تو اس میں کلر گرین بسکٹی کلر اور مرون کلر ہے اور اورنج کلر کے وائٹ کلر کے نگ ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے پانچے پر بھی میں نے دیزائن بنایا ہے تو میں تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر خود ہی یہ سب کچھ کر لیتی ہوں تاکہ پیسے بھی بڑھ جائیں اور اپنی محنت سے ہی میں کچھ اچھا بنا سکوں اور اس کی جو چار ساڑھے چار انچ کا کپڑا میں نے یہاں سے نکالا تھا وہ میں نے اس کے پانچے پر لگا کر اور یہ اسی طریقے سے ڈوری پائپن لگا کر ایک ایک بٹر فلائر بنا کر یہاں پر لگائی ہے اور آئیڈوٹ نو اسے کیا کہتے ہیں بٹر نہیں ہوتے ہیں شاید یہ لگائیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں برون کلر کے وہ پیچھے نگ لگے میں ہیں یہ میرا تھرڈ ڈے کا سوٹ ہے ایت تھرڈ ڈے اور اسی کے ساتھ میں نے یہ سلیپر خریدی ہیں سلیپر اس لیے میں نے یہ ایسی لی ہیں کیونکہ اس کی ہیل بہت زیادہ نہیں ہے معمولی سی ہیلیں تاکہ میں نے ایک دو بار گھر پہ پینکن دیکھی ہیں معمولی سی چھوٹی سی ہیلیں تاکہ میں آسانی سے کمفیٹیبل طریقے سے چل سکوں کیونکہ اگر ہمیں کہیں دیہاتی علاقے میں جانا پڑتا ہے جیسے کہ ہمارا گاؤں ہیں افتبات کے دیہات میں تو وہاں پر بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے اور اسی کے پائپن کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت سا کیچر مجھے مل گیا تھا بالوں کے لیے میں نے یہ خرید لیا اور یہ ہے میرا تھرڈ ڈے کا سوٹ جس کے گلے پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کام ہے اور ایسا ہی کام دامن پر بھی ہے معذرت کے ساتھ میرے ساتھ ہلپنگ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو بلا کے اپنا موبائل پکڑوا دوں کی موبائل کے ذریعے بناتی ہوں ویڈیو تو مجھے خود ہی یہ کرنا پڑتا ہے اس لیے بہت ہی خوبصورت ہے یہ کپڑا مجھے نہیں معلوم اس کو ٹیشو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو یہ اپنا باد میں نیا چلاوا ہے اور اسی کے بازو پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ٹین ڈھائی انچ کی پٹی دی ہوئی ہے اور نیک یا جو پورا ہے گلے کا وہ پورا یہاں تک خوبصورت کام ہے اور بہت ہی سمجھو اس طرح کا ہے کہ مندہ پین کر کمفیٹیبل محسوس کرے تو یہ میری چھوٹی سی رنگ کی دکان ہے فنگر رنگ جو بھی کہتے ہیں اس کو تو اس کے ساتھ میں نے یہ میں ایک بات بتا دوں یہ میں نے گھر کی ہی استعمال کی ہیں سمجھو گھر کی نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ میں نے ایک دو مرتبہ پینی ہوئی ہیں بلکل نئی نہیں خریدی ہیں لیکن میں اپنی چیز کی حفاظت اس طرح کرتی ہوں جب میں کہیں سے واپس آتی ہوں تو میں اپنی چیز کو اچھے طریقے سے تُت برے شک فالتو میں نے رکھا وائے کہ اس کے نگ وغیرہ سارا کچھ ساف کرنے سے میں اس کو اچھی طریقے سے ساف کر کے انہیں رکھ دیتی ہوں تو یہ میں نے نئی نہیں خریدی ہیں باقی وہ دو چیزیں میری نہیں ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہر چیز آپ نہیں خریدیں کچھ چیزیں آپ پہلے کی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اس کا دبٹہ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کے آگے اسی طرح کی ڈھائی انچ کی پٹی تھی یہاں سے آگے تو میں نے وہ پیکو والے سے کٹوا کر پٹی بلکل اس کے برابر سے پیکو کروائی اور ایک ایک اس نے گولڈن کرر کا موتی لگایا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ چاروں طرف پٹی نہیں ہے خالی دو طرف ہے جو دبٹے کا اگلا سر والا حصہ ہوتا ہے اور بیک نیچے کی طرف جو ہوتا ہے باقی یہ سائیڈو لے آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں یہ خالی ہیں اور شلوار اس کی وہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کا کپڑا بہت ہی خوبصورت ہے شلوار کا اور بہت ہی نازک سا کپڑا ہے بہت زبردہ سے بہت شائننگ والا تو اس کے میں نے بلکل برابر سے پانچے بنائے تھے تنگ پانچے جو انہیں کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہاتھ پر میں نے یہ بریسلٹ لیا ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا ایک ہاتھ پر یہ پہننے کے لیے اور دوسرے ہاتھ پر یہ چوڑیاں جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں لیکن پتہ نہیں کیا میں نے کیوں نہیں اچھی آرہی مجھے سمجھ نہیں آرہی لیکن بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے اس پہ کٹس اور وہ لگے میں کیا نہ میں اس کا کیا کہتے ہیں اسے چمک ہے شاید لیکن بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ اس کے ساتھ میں نے اس لیے رکھی ہے کیونکہ اس میں لال پیلا نیلا ہر طرح کا رنگ جو اس کے دبٹے میں میچ ہو رہا ہے گولڈن ریٹ اور یہ پیچ کلر پنگ کلر سب اس میں آ رہا ہے معذرت کے ساتھ روزے کے بعد حیمت ہی نہیں رہتی اور گلہ اللہ خراب اور اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا زبردست مجھے بلکل کمفیٹیبل ہے بہت ہی نازک سا ہے نازک نہیں کہا جاتا ہے بہت ہی زبردست سا ہے نرم یعنی ساخت والا نہیں جو مجھے اچھے لگا تھا جو میں نے اس کے ساتھ اپنے ایئر کے لیے ہیر کے لیے رکھ لیا ہے اسی کے ساتھ یہ یہ مرون اور وائٹ میں مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا نازک سا نیکلس ہے اور اس کے ساتھ بلکل نازک سے وزن بغیرہ ان کا نہیں ہے بہت ہی نازک سے بہت ہی بھی خوبصورت لگ رہے ہیں ساتھ میں یہ رنگ یہ میں نے تھرڈ دیکھا جو سوٹ آپ کو دکھایا ہے یہ اس کے ساتھ میں نے رکھے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے شاید میں گلے کا نہ ہی پہنوں کیونکہ دوبٹے سے گلہ نیک ایریا چھپ جاتا ہے تو خالی ایرنگ پہن لوں گی اور اسی کے ساتھ یہ میرا پرس جو میں نے پھر سستہ سا ہی لیا ہے بہت اچھے والا نہیں ہے کیونکہ اگر مجھے کئی باہر اندر آنا جانا پڑ جائے تو ایک آت جوڑا اور کچھ ضروری سمان اس میں آ جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے نازک سا ہے ہلکا سا بہت بھاری بھاری پرسوں سے بہت زیادہ لڑجی ہے کیونکہ مجھ سے اٹھائے نہیں جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ میری گیٹی کا سوٹ ہے جو یہاں پر ابت بعد میں بلکل نیو ہیں یہ چلے ہوئے اس کے ساتھ غرارہ ہے غرارہ ہی کہتے ہیں شاید اسے تو اس کے اوپر نیچے دونوں طرف جو ہے موتنیوں کا کام ہوا ہوئے نیچے یہ کوٹن کا کپڑا لگایا ہوا ہے شیڈ کے لیے اور اس کے اندر بہت خوبصورت سی شیڈ آ رہے ہیں سمجھو یلو گولڈن اور کچھ ہے بھی گرین سے ٹائپ کا اوپر بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھٹنے کا ایریا ہے اس پر بھی لیس اور باریک سی جو ہے موتنیوں والی لیس لگی بھی ہے اور اوپر کا سارا ایریا اس کا اس طرح موتنیوں سے کیا رکھتے ہیں سی شیشوں سے بھراوائے اور نیک پر بہت زبردستی سٹون سے لگے میں کچھ گلے کا ہار جیسے بناوائے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کا بھی یہ سوٹ جو میں آپ کو کس طرح دکھاؤں میرے پاس یہ اس طریقے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا رینک شیک ہے نہیں جس کے اوپر میں ٹینک ٹاک کے آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے میری چھوٹی بیٹی کا جو کہ بہت ہی خوبصورت سا فراک ہے یہ میری بچیاں دونوں ایک بڑی جو ہے دو سال نو مہینے کی ہے اور چھوٹی والی جو ہے ایک سال نو مہینے کی ہے دونوں میں گیارہ مہینے کا فرق ہے تو ان دونوں کے میں نے اس طرح کے بنے ہوئے فراک کی ہیں ہیں پرس ڈے کے اور سیکنڈ ڈے کے ان کے سوٹ ابھی آ جائیں گے اسی کے ساتھ اس فراک کے ساتھ ہی یہ ہیر برنڈ دیا گیا تھا اور باقی اس ہیر برنڈ کے ساتھ یہ نازک سا نیکلیس میں نے ملایا ہے تو یہ ان کے پرس دونوں کے بار بیس والے کیونکہ یہ ان کے پپا یہی کام کرتے ہیں تو یہ جو نئی چیز چلتی ہے وہی لے کر آتے ہیں فلحال اور میری اس بڑی کے چوڑیاں بھی نہیں آئی ہیں کیونکہ کل لے کر آئے تھے جو اس کا ہاتھ بہت زیادہ چھوٹا ہے سمجھو بہت ہی چھوٹی چوڑی اس کو آتی ہے یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی کی اس کے ساتھ کی کیونکہ بلکل صحیح ریٹ کلر نہیں ملا تو تھوڑا محرون اور گولڈن ہی چل جائے گا اور اس کے سوٹ کے ساتھ یہ کڑے ہیں باقی باقی یہ ان کے تھرڈ ڈے کے فراؤک ہیں یہ بھی جالی پر بنے ہوئے ہیں اور بیچ میں یہ تھوڑی سی کنٹراس والی کچھ جالی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس پہ دور دور ایک ایک نکتے کے برابر گلیٹر لگی بھی ہے اور اس کے گلے کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ کورٹن کے اوپر ہے کورٹن بنائی بھی ہے کورٹن کے ساتھ سمجھو کورٹن کے ساتھ ریٹیچ کیا ہے اور بازو کے سائیڈ اوپر بھی پائپن لگائی گئی ہے برون کلر کی اور بہت ہی خوبصورت ہے اس کا کام بہت پیارا ہے درمیان میں تلے کا ہے اور باقی اوپر برون کلر کا کام ہوا ہے کیمرے میں تھوڑا سا مرون مرون شرٹ دے رہا ہے لیکن ہے برون کلر ہے اور نیچے بھی فلاور کی ایک اور لائن بنی بھی ہے تھرڈ ڈے کے ان کی جوڑے دونوں کے ایک جیسے ہیں بس اس کا جو گلیٹر والا یہ حصہ ہے یہ بلیک برون کلر میں ہے اور بڑی کا جو گلیٹر والا حصہ ہے وہ وائٹ کلر میں آف ہائٹ کلر میں ہے تو دونوں کا سیم ایک جیسے ہی ہے گلے کا ایریا اور گلیٹر والے حصے بس یہ تھوڑے سے مختلف ہیں باقی میری اس چھوٹی کے ابھی سلیپر نہیں آئے ہیں باقی بڑی منظہ کے سلیپر آ چکے ہیں جو اس سوٹ کے ساتھ اس کے ایک خوسے ہیں باقی فرس ڈے کے ساتھ کے سلیپر آ جانے باقی ہیں تو یہ خوسے بلکل اس کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں بلیک اور اس طرح کا ہے تو بلیک اس میں نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بہت زبردست لگتے ہیں میچ ہو رہے ہیں تو یہ ہے ہماری چھوٹی سی تھوڑی سی ایت کی شاپنگ جو کہ ہو سکتا ہے کسی کو پسند آئے پہلے میرا ارادہ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا لیکن پھر میں نے کہا کسی کو کوئی آئیڈیا ہی مل جاتا ہے یا پھر آپ لوگ میرے ساتھ بھی اپنی شاپنگ ضرور شیئر کیجئے گا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور میری شاپنگ کے بارے میں بھی پلیس جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب سے ریکویسٹ ہے لازمی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اچھی لگی نہیں اچھی لگی اور اس کے میں ان کے پرائس آپ کو بتا دوں یہ میں بہت زیادہ مہنگی چیزیں نہیں خریدتی ہوں بہت دی سمجھو کم قیمت میں جو افرڈیبل ہوں میرے لیے بھی اور دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ تقریباً مجھے سترہ سولہ سو کا ملا ہے یہ فرسٹے کا جو سوٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور امید ہے کہ اتنا مہنگا نہیں بھی لگے گا آپ کو کیونکہ ہے ہی نہیں اتنا مہنگا اور اس کے ساتھ والا جو ہے یہ اس کی پرائس تھوڑی زیادہ ہے یہ ہمیں لینے کے بعد بڑا مہنگا لگا تھا تقریباً اس کی پینتیس سو پرائس ہے اگر میں اس کی باہر سے سٹیچ اسے کرواتی تو یہ تقریباً چار ہزار سے مجھے اوپر کا پڑ جاتا لیکن سٹیچ میں نے خود کیا ہے اس لیے پینتیس سو ہی لگاتی ہوں اس کا اور اسی کے ساتھ یہ میرا جو سوٹ ہے اسے بھی سٹیچ میں نے خود کیا ہے اور یہ بھی پینتیس سو کا ہے اگر سٹیچ باہر سے کرواتی تو یہ بھی چار ہزار کے قریب پہنچ جاتا باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ آپ پتہ ہی ہوگا سو ڈیٹھ سو دو سو یہ میری جو میری جو رنگ ہیں یہ مجھے نہیں پتا انہوں پر والے کی کیا قیمت ہے کیونکہ میرے ہزبنڈ دے کیا ہے یہ جو ہے میں نے خریدی ہیں یہ ون ون ہنڈریٹ کی ہیں یہ دو اور باقی مجھے لگتا ہے یہ ہنڈریٹ ہنڈریٹ سے اوپر ہوں گی یہ مجھے نہیں معلوم یہ سلیپر جب بھی یہ لے کر آئے تھے میرے ہزبنڈ تو انہوں نے مجھے آئی تنگ آٹھ سو بتائی تھی ایٹھ ہنڈریٹ اور باقی اس کے جو میں نے آپ کو یہ ایرنگ دکھائے یہ ہنڈریٹ ہنڈریٹ ٹونٹی کے ہیں اور یہ سلیپر آئی تنگ الیون ہنڈریٹ کی ہیں اور یہ بھی ون ہنڈریٹ ون تھاؤزنٹ یا پھر الیون ہنڈریٹ کی ہیں آئی ڈوٹ نو یہ مجھے نہیں معلوم یہ مجھے گفٹ ملا تھا میرے بھائی نے مجھے دی ہیں باقی اس میں جو نگو والی چوڑیاں ہیں وہ چار سے پانچ سو کی تھی شاید پور ہنڈریٹ اور باقی چوڑیاں تو آپ کو پتہ ہی ہیں کانچ کی ہیں آئی تنگ یہ ہوں گی ساٹھ ستر روپے کی مجھے نہیں معلوم پرس جو میں نے لیا ہے اس کی قیمت تقریباً ساڑھے چار سو ہے اور یہ نیکلیس اس کی مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ میرے ہرزبنڈ لے تھے میں نے پوچھا بھی نہیں تو اس کی مجھے نہیں پتا ہوگی اس کی بھی پانچ سے چھ سات سو تک تو یہ ہے میری تھوڑی سی اور بہت ہی سستی سی شاپنگ جو کہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور بچیوں کے سوٹ جو ہے یہ والا فروک میرے خیال سے سات سے آٹھ سو کا ہے اور یہ منظر کا جو میں نے آپ کو دکھایا یہ تقریباً الیون ہنڈریٹ کا ہے اور باقی پرس ان کے پپا کی شاپ ہے اور چونیوں کا مجھے نہیں معلوم یہ ہوں گی تقریباً ستر رسی روپے کی یا ساٹھ روپے کی کیونکہ اپتے بعد میں یہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں کافی ایکسپینسف ہیں مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ جو مجھے یہ سوٹ ملا یہ بہت ہی ریزنیبل پرائس میں ملا ہے بہت ہی سستے میں اور مجھے اچھا بھی بہت لگا ہے اور دیکھنے میں بھی آپ مجھے دیکھ کے بتائیے کہ یہ آپ لوگوں کو کیسا لگا تو چلیے ملتی ہوں فرسٹ ایت کے اور اگر میں کہیں گئی اپٹ آباد کے دہات یعنی جو میرا گاؤں ہے تو میں انشاءاللہ وہاں کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور پلیس میری اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ